ایک بات خاص طور پر مجھے عرض کرنا تھا جو رہ گئی دہر سی بات ہے کہ کل سے کچھ زلہ زلہ کھلے ہوئے ہیں اور ایک دوسری جگہ پر جانے کے چھوچھات کچھ مل چکی ہے اس وقت کچھ بازار بھی کھل گئے ہیں میری مسلمان بھائیوں سے بہت گجارش ہے کہ اس وقت اپنی عید کو سادگی کے ساتھ منا لیں سوپنگ میں نہ جائیں میری آپ سے معدبانہ گجارش ہے کہ آپ سادگی کے ساتھ عید منا لیں اس لیے کہ بھلا جہاں آقا ناراض ہو وہاں ہم کیا خوشیہ منائیں گی جہاں رب ہی ناراض ہو اور ہم مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں وہاں ہماری کیا خوشیہ ہوگی ہاں یہ سنت ضرور ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن اچھے کپڑے پہنے جائیں تو اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہو پہن لیں اس کا انکار نہیں ہے لیکن ایک سوپنگ کے مجاز سے باز آ جائیں اپنی ایت سادگی سے منا لیں ایک نقصان تو ہمارا یہ ہوگا کہ اگر ہم بازار میں گسرت سے گئے اور اللہ نہ کرے کہ یہ بیماری تعدی کا جو مرض ہے اگر ہم کسی سے ملے اور بیماری میں تعدی کا مسئلہ ہوا تو ہمارے گھر میں بیماری آئی دوسرا نقصان یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو چند دنوں پہلے ہم بغت چکے ہیں جماعت کے عنوان سے بدنامی ہو پھر ایک مستقل عنوان چلے گا کہ ایت کے موقع پر مسلمان نکلے اور اس بیماری میں اضافہ خدا رہ خدا رہ خدا رہ اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے مزلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ ہم نہ بنیں سادگی سے اپنی اس ایت کو منا لیں تیسری بات یہ ہے کہ جو کچھ پیسے پچ جائیں اس وقت لوگ بہت ضرورت بنیں بہت ضرورت بنیں مسلم غیر مسلم کا فرق کیے بغیر اپنے اس خریداری کے پیسوں کو بچا کر ضرورت بن گدو انشاءاللہ اللہ خوش ہوگا کیا وہ واقعہ جو میں نے اس سے پہلے بھی سنایا تھا پتا نہیں کہ نبی علیہ السلام ادھا کے لیے جا رہے ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ جو ہے مغموم گمگین کھرا ہے اللہ کے نبی نے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کے قریب دیں فرمایا بہتر کیوں گمگین ہے اس نے اپنا غم چھپانے کی کوشش کی لیکن حضرت کے بار بار پوچھنے پر اس نے فرمایا کہ میرے والد صاحب کا انتقال و عد میں ہوا وہ شہید ہو گئے اور میری والدان کا دوسرا نکاح اور میرے دوسرے والد صاحب کے پاس وہ استعداد وہ صلاحیت وہ استطاعت نہیں کہ مجھے اچھے کپڑے پہنا سکے جس کی وجہ سے میں ان بچوں کو دیکھ کر کے تھوڑا سا مغموم ہو کر اپنے والد صاحب کو یاد کر رہا حضرت اس بچے کو لے کر واپس چلے اور گھر پہ آئے اور بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اس کو نہلا کر اس کو حسن و حسین میں سے جس کے کپڑے آتے ہو اس کو پہنا اور میں انتظار کر رہا ہوں وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ حضرت مولانا علیمیہ صاحب علی الرحمہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا ادگاہ میں نبی کا انتظار کر رہی ہے اور نبی یقیم کا انتظار کر رہا ہے تو اس وقت ہمارے پیسے بچا کر کسی دریب کو جس کے پاس کپڑے نہیں بہت سارے بچارے راستے پر چل رہے ہیں روڑ پر چل رہے ہیں کرائے کے پیسے نہیں ابھی آج ایک ویڈیو آیا ہوا ہے کس صوبے کا ہے نہیں پتا کہ روڑ پر بیٹھ کر کسی ٹرک یا بس کے ذریعے سے ایک جانور مر گیا ہے شاید وہ کتہ ہو یا بلی ہو یعنی وہ روڑ پر مر گیا ہے اور ایک چلے والا اپنے بھوک کو برداشت نہیں کر سکا اور اس مرتا جانور کو جو ایک سیدن میں مرا ہوا ہے اس کا گوشت کھا رہا ہے اور وہاں سے ایک آدمی گزرا اس نے اس کا ویڈیو لیا اور اس نے یہ کہا کہ میری زندگی میں بہت دیکھا لیکن ایسا کبھی نہیں دیکھا لوگ روڑ پر پیدا چل رہے ہیں جن کے بچوں کے چلنے کی ہمت و قوت نہیں طاقت نہیں ان کے پاس پیسے نہیں اب ان کا تعاون کریں اب ان کی مدد کریں اس لیے کہ عید کے بعد بھی نہ معلوم یہ وقت کتنا چلے گا کچھ پتا نہیں جس میں لوگ ضرورت بناؤں گے جس میں لوگ محتاج ہوں گے ہمارا پیسہ کسی غریب کے کام آ جائے کسی ضرورت من کے کام آ جائے یہ بہت بہتر ہوگا حق تعالی دلشانو ہم تمام کو جو ہے اپنی رکومات کو صحیح دھنگ سے استعمال کی توفیق عطا فرمائے اور پھر دوبارہ میں آپ سے گجارش کروں گا کہ اپنی عید کو صادقی سے منا لیں موسیقا